دیکھیں ہمارے پاس جو پرمیشنز ہوتی ہیں شل سکرپٹنگ کے اندر یا کسی بھی پرگرامنگ لینگویج کا اندر ڈیفرنٹ فائل کے ڈیفرنٹ پرمیشنز ہوتی ہیں اس طرح شل سکرپٹنگ کے اندر جو پرمیشنز ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں رائٹ کی پرمیشن ٹھیک ہے اور ریڈ کی پرمیشن کسی بھی فائل کو ریڈ کرنا اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے execute کی permission ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم آپا جو permissions جب ہم لوگ dot sh کی file create کرتے تھے تو starting میں وہ run نہیں ہوتا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ permission allow نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کو execute کرنے کی permission نہیں ہے تو ہم کیا کرتے تھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا change mode plus x اور اس کے file کا نام لکھتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ اب وہ file executable بن جاتا تھا جس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ہم اس file کو اب run کر سکتے تھے یعنی ہم as a user اس file کو run کرنے کے قابل ہو جاتے تھے اور وہ white سے green ہو جاتا تھا تو اس سارے signals ہیں کہ ہمارے پاس یہ permissions کے تو total ہمارے پاس جو permissions ہوتی ہیں وہ تین طرح کے ہوتی ہیں ٹھیک ہے write write کے لئے جو keyword use کرتے ہیں ہم لوگ write کا جو word ہوتا ہے وہ و ہوتا ہے read کے لئے جہاں ہم use کرتے ہیں character وہ r ہوتا ہے اور execute کے لئے جو permission character ہم use کرتے ہیں وہ ہوتا ہے x یعنی ہم لوگ change mode plus x لکھتے تھے جیسے ہم لوگ لکھتے تھے یہاں پر change mode plus x اور file کا نام ٹھیک ہے file name dot sh تو ہوتا کیا تھا ایکچولی کہ change mode کیا کرتا تھا اس کے mode کو change کرتا تھا کس کے mode کو اس file کے mode کو change کرتا تھا plus x کیا مطلب ہے permission دے دیتا تھا اور minus x سے کیا مطلب ہے permission واپس revoke کرتا تھا تو یعنی ہم آج کی کلاس میں یہی دیکھیں گے کہ کسی یوزر کو write کی permission کیسے دیں کسی یوزر کو read کی permission دے سے دیں کسی یوزر کو execute کی permission کیسے دیں اور کسی یوزر سے سارے permission واپس revoke کیسے کریں تو یہ سارا جو کام کلاتا ہے linux کی permissions کے اوپر کام کرنا ٹھیک ہے اور ایک چیز یاد دکھ لیجائے گا جب بھی ہم لوگ linux کی permissions کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یوزر کے type کا پتہ ہونا چاہیے ہمارے پاس different user types ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر different user کے against ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی permission allow کر رہے ہوتے ہیں تو ایک user ہوتا ہے file کا honor جس کو ہم کہتے ہیں honor permission اور ایک ہوتے ہیں group of users کچھ users ہوتے ہیں جن کا group بنا ہوتا ہے اور ایک ہوتے ہیں جو other users کلاتے ہیں جو اس میں نہیں ہیں for example آپ اگر اس کی example لیں اپنے facebook کے group کے example لیں تو ایک honor ہوتا ہے اس group کا جو admin کلاتا ہے پھر ایک کچھ group ہوتے ہیں for example moderator کا ایک group ہے فیسلیٹیٹر کا ایک group ہے تو یہ group of users ہو گئے تو آپ ان group of users کے اوپر کوئی نہ کوئی permission allowed کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرے user جو عام users ہوتے ہیں ان users کے لیے کیا کیا permission allowed ہے ٹھیک ہے جیسے university کے اندر بھی ہمارے پاس as a student آپ کے لیے permissions different ہے آپ group of users کلاتے ہیں as a administrator different administrator کے group ہیں وہ اپنا کام different طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں تو جتنے بھی جو permission ہمارے پاس ہیں write کی read کی اور execute کی وہ permission ہم لوگ ان users type کے اوپر دے رہے ہوتے ہیں کبھی ہم لوگ honor کو دیں گے کبھی ہم لوگ group of user کو دیں گے کبھی ہم لوگ دوسرے user کو دیں گے لیکن اگر کہیں پر ہم لوگ یہ specify نہیں کرتے یہ آپ کے پاس honor کے لیے ہے یہ آپ کے پاس group of user کے لیے ہے یا other user کے لیے ہے تو پھر ہم لوگ directly plus x لکھتے ہیں تو وہ سارے users کو execution کی permission alert کرتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کتنے files بنے ہوئے ہر file کا ہمارے پاس کون کون سے permissions ہیں اور ہم on permissions کو کیس طرح change کریں یا کس طرح grant کریں یا کس طرح revoke کریں one by one different users کے لیے ٹھیک ہے اب اگر مجھے یہ معلوم کرنا ہو کہ اگر مجھے اب یہ معلوم کرنا ہوگی کون سے file کو کیا permissions ہیں کون سے file کو کیا permission ہے وہ اگر ہمیں دیکھنا ہو تو یہاں پر دیکھیں میں ls کرتا ہوں ls کیا کرتا ہمارے لیے ls کیا کرتا ہے file کو list کرتا ہے یعنی جس location پہ آپ موجود ہیں اس location پہ جتنے بھی file and folder directives and files ہوں گے ان سب کو list کرتا ہے اگر یہاں پر مجھے ایک file create کرنی ہو تو different طریقے سے ہم create کر سکتے تھے جی edit کے ذریعے بھی ہم create کر سکتے تھے ویم کے ذریعے بھی create کر سکتے تھے تو آج ایک نیا command بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں واپس ایک command ہے touch کا touch اور file تو کیا کرے گا file کے نام سے ایک file create کر دے گا یعنی file one کر دیتے ٹھیک ہے یعنی یہ کیا کرے گا touch کا جو command ہے وہ کیا کرتا ہے touch کے بعد آپ جو بھی لکھیں گے اس نام سے وہ کوئی file create کرتا ہے ٹھیک ہے جی edit سے بھی کر سکتے تھے آپ لیکن touch کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اس کو open نہیں کرتا وہ وہیں پہ create کر کے چھوڑ دیتا ہے بعد میں اس کو کریں اور اس کے آگے ہم لوگ extension نہیں دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ normal text file create کرتا ہے اگر ہم اس کے آگے dot sh لگائیں گے تو sh file کے لائے گا اب دیتے میں enter کروں گا تو دیکھیں کوئی error نہیں آیا اس کا مطلب یہ کہ file one کے نام سے ایک file create ہو چکا ہے اب آپ ls کر کے دیکھیں گے تو دیکھیں آپ کے پاس یہاں پر file one کے نام سے ایک file create ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے تو touch ایک command ہے جس کے ترجیہ آپ file create کر سکتے ہیں اب اسی طرح ہمارے پاس ایک ls کے بہت سارے options ہمارے پاس available ہوتے ہیں ایک ls normal آپ کو list کر کے دیتا ہے آپ ls-a کریں گے تو ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کو نظر آئے گا یعنی جو hidden files ہیں وہ سب نظر آ جائیں گے ls-a کریں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے اس کا parent کا parent بھی شو کروائے گا اس طرح ls کے اندر بہت سارے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں options available ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک option ہے کہ ہمیں permission چیک کرنا ہوگی کون سے file پہ کیا permission ہے تو ہمارے پاس ہے ls-l ls-l کیا کرتا ہے ہمارے لیے ایک ہر file کے against میں اس کی permissions بھی دکھا دیتا ہے ٹھیک ہے تو جیسی dash میں نے ls-l کیا تو آپ کے پاس دیکھیں ایک table type کا list ہو گیا سارے data جس میں سات آٹھ columns ہیں ڈیفرنٹ اور اس کی پوری آپ کے پاس size بھی بتائی جا رہی ہے یہ 32 bytes کی ہے یا mb کی ہے تو جو پہلا first آپ کے پاس نظر آ رہا ہے یہ جو column ہے یہ column permission column کہلاتا ہے اس میں دیکھیں r بھی ہے w بھی ہے x بھی ہے یعنی r for read w for write and x for execute different permissions یہاں پر given ہے اس کے بعد column ہے کہ کتنے users ہیں ان users کا list ہے اس کے بعد کہ کتنے size کا ہے یہ کب create ہوا ہے یہ سارے ڈیٹیل آپ کو ls-l کا command دے رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ یہ جو جتنے بھی information آپ کو یہاں پر given ہے یہ کس کی information ہے اس کی information یعنی desktop کی information document کی information یہ ہے download کی information یہ ہے اور جو ابھی ہم نے file بنایا تھا file one اس کی information یہ ہے complete آپ کو نظر آ رہا ہوں گا تھوڑا different ہے music کی ہر ایک ایک item کی ہر ایک ایک element کی permissions کا سے لے کر اس کے sizes وغیرہ دیکھنی ہو تو آپ ls-l کا command use کریں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں یہاں پر ڈیکسٹوپ کی فرکزمپل پہ سب سے پہلے دیکھیں تو ڈیکسٹوپ میں آپ کے پاس تین permissions ہوں گے تین permission کون سی اچھا ایک اور چیز دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس دیکھیں کچھ کچھ جگہوں پر ڈی لگاوا ہے اور یہاں پر اگر اس میں دیکھیں ڈیکسٹوپ میں بھی ڈی ہے ڈاکومنٹ میں بھی ڈی ہے ڈاونلوڈ میں بھی ڈی ہے لیکن جو file ہم نے بنایا تھا اس میں ڈی نہیں ہے یہاں پر ڈی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر دیکھیں اس کے بعد rwx لکھاوا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر read کی بھی permission ہے write کی بھی permission ہے اور execute کی بھی permission ہے اس کے بعد r-x لکھاوا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے read کی permission ہے write کی permission نہیں ہے ڈیش لگاوا ہے پر execute کی permission ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس طرح ہم آپ پاس different طرح کے permission ہوتی ہیں اور جو ڈی لگاوا نا یہ actually یہ denote کرتا ہے کہ جو آپ کا element ہے وہ ایک directory ہے یا ایک normal file ہے یعنی ایک folder ہے یا file ہے اگر کسی میں ڈی لگاوا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ directory ہے اور کہیں پر ڈی نہیں لگاوا اس کا کیا مطلب ہے یہ ایک normal file ہے آپ دیکھیں desktop کیا ہے ایک folder ہے تو اس کا آگے ڈی لگاوا ہے documents کیا ہے ایک folder ہے اس کا آگے ڈی لگاوا ہے لیکن جو ابھی ہم نے file بنایا اس کا آگے ڈی نہیں لگاوا کیوں نہیں لگاوا کیونکہ یہ ایک directory نہیں ہے بلکہ ایک folder ایک file ہے normal جس کے ویسے اس کا آگے ڈی نہیں لگاوا اس کے بعد دیکھنا کیا ہے ڈی کے بعد آپ کے پاس rwx ہے ایک permission ایک یہ permission ہو گیا rwx دوسرا permission اور یہ تیسرا permission تین طرح کے تین rwx لکھے میں تو پہلا جو permission ہوتا وہ honor کے لیے ہوتا ہے دوسرا جو permission کا list ہوتا ہے وہ group of user کے لیے ہوتا ہے اور آخر میں جو permission کا list ہوتا ہے وہ different users کے لیے all users کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں ابھی جو ہم نے file create کیا تھا اس میں کیا ہے سب سے پہلا جو permission ہے user کے لیے user کے لیے read and write کی permission ہے execute کی permission نہیں ہے other user کے لیے read&write کی permission ہے execute کی permission نہیں ہے other user کے لیے بھی read کی permission ہے نہ write کی permission ہے نہ execute کی پرمیشن ہے دونوں نہیں ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے تھے یہاں پر اگر میں اس فائل کو ایکزیکیوٹ کی پرمیشن دینی ہے اس فائل کو فائل ون کو تو میں کیا کرتا تھا میں لکھتا تھا یہاں پر چینج موڈ پلاس ایکس اور فائل کا نام فائل ون اب دیکھیں جیسی میں انٹر کروں گا ابھی اب کیا ہو گیا ہوگا اب یہ ہو گیا ہوگا کہ ہر ایک یوزر کو ایکزیکیوٹ کی پرمیشن مل گئی ہوگی یعنی یہاں پر ہر جگہ و لکھاو آئے گا یہاں پر ڈیش کی جگہ پر و آئے گا یہاں پر ڈیش کی جگہ پر و آئے گا یہاں پر ڈیش کی جگہ پر و آ جانا چاہیے اگر آپ اس کو لسٹ کر کے دیکھیں ایل ایس ڈیش ایل اب دیکھیں یہ گرین بھی ہو چکا ہے اب آپ دیکھیں اس کی پرمیشن کو درہ دیکھیں اور اس کی پرمیشن کو درہ دیکھیں اب اس میں کہیں پر بھی ایک نظر نہیں آئے گا پر اس میں کیا ہے ہر ایک کو ہم نے ایگزیکیوٹ کی پرمیشن دے دیئے تو یہ ایگزیکیوٹ ہو گیا اب کوششن یہ آتا ہے کہ اب ہم کیا ہے کیسے ہر ایک ڈیفرنٹ یوزر کو ڈیفرنٹ پرمیشن دے یعنی فور اگزمبل میں read کی مجھے پرمیشن دے نہیں ہو تو مجھے change mode کی کمان لکھنی پڑے گی یعنی read کے لئے بھی ہم لوگ جیسے change mode plus x لکھتے ہیں تو کیا ہوتا یہ ایکزیکیوٹ کے لئے ہوتا ہے plus r لکھتے ہیں تو کیا ہوتا یہ read کے لئے ہوتا ہے plus w لکھتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے write کی پرمیشن دینے کیلئے ہوتا ہے اور اگر میں minus x لکھوں تو کیا ہوتا پرمیشن execute کی واپس لینا minus r کروں تو execute کی پرمیشن read کی پرمیشن واپس لینا minus w کروں تو write کی پرمیشن آپ نے واپس کرنا ہے تو یہ different permissions ہوتی ہیں آپ نے اس کو واپس کرنا ہوتا ہے تو minus واپس کرنے کے لیے ہم minus use کرتے ہیں اور permission دینے کے لیے ہم لوگ plus use کر رہے ہوتے ہیں linux کی طرف سے یعنی linux کے اندر ہمارے پاس code given ہوتے ہیں ہر ایک permission کے لیے ان codes کو ہم use کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے octal میں zero سے لے کر seven یعنی octal eight digit کا ہمارے پاس representation ہوتی ہیں ہر permission کے لیے اگر آپ نے user کو کسی بھی user کو کوئی permission اگر نہیں دینی ہے تو آپ کیا use کریں گے zero use کریں گے یہ no permission سارے کے سارے dash ہوں گے r بھی dash ہوگا w بھی dash ہوگا x بھی dash ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ نے سب کو اگر آپ نے execute کی permission دینی ہے تو کیا ہوگا آپ one use کریں گے اگر آپ نے write کی permission دینی ہو تو آپ two use کریں گے اگر آپ نے execute اور write کی permission دینی ہو تو three use کریں گے یعنی w x ہو جائے گا اگر آپ نے صرف read کی permission دینی ہو تو four ہو جائے گا یعنی صرف r ہو جائے گا باقی سارے dash ہو جائیں گے آپ نے read and execute دونوں کی permission دینی ہے تو آپ r dash x کریں گے یعنی r بھی use کریں گے w نہیں کریں گے بلکہ x کریں گے صرف read and execute کے لیے صرف read اور write کی permission دینی ہو تو r and w use کریں گے آپ x کو نہیں use کریں گے اور ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کے سب permission کسی ہی کو دینا چاہتے ہیں تو آپ use کریں گے seven تو یہ zero سے لے کر seven تک different codes ہیں ان different codes کی مدد سے ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی permission alert کر رہے ہوتے ہیں دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے for example میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک file create میرے پاس ایک file ہے my file کے نام سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کے honor کو read کی بھی permission دے دیں write کی بھی permission دے دیں اور execute کی بھی permission دے دیں group ہے یعنی group of user ہے user group user ہیں تو ان کو آپ صرف اور صرف write کی permission دینے ہیں read کی بھی permission نہیں دینے ہیں صرف write کی permission دینے ہیں execute کی permission نہیں دینے ہیں اور other user کو آپ نے صرف اور صرف read کی permission دینے ہیں اور کچھ بھی permission نہیں دینے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک چل کام ہے تو آپ اس کو کیسے کریں گے آپ اگر اس کو ابھی کریں گے اس وقت تو آپ کے لئے کیا ہوگا آپ اس کے لئے change mode الگ سے لکھیں گے اس کے لئے change mode الگ سے لکھیں گے اس کے لئے change mode الگ سے لکھیں گے تو ان سب سے بچانے کے لئے ہمارے پاس یہ table کام آتا ہے اب ہم کیا کریں گے اس پورے permission کا ایک code بنائیں گے code کیسے بناتے ہیں for example آپ نے دیکھیں اگر آپ نے honor کو read کی بھی write کی بھی اور execute کی بھی permission ہو تو اس کا اس کا نمبر کونسا ہوگا 7 تو آپ honor کو دیں گے 7 آپ group of user کو صرف write اور execute کی permission دینی ہے تو write اور execute کی permission جو ہے وہ آپ کے پاس 3 دے رہے execute and write کی permission کون دے رہے 3 دے رہے تو آپ اس کو کریں گے 3 اور 3 ٹھیک ہے اور دوسرے user کو صرف اور صرف read کی permission دے رہے ہیں آپ صرف اور صرف read کی permission تو read کی permission کے لیے ہم read کی permission کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں 4 use کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے 4 تو ہم اپس کیا بن گیا 734 کا command create ہو گیا اب اس 734 کے command کو ہم run کرنے کے لیے کیا کریں گے آپ لکھیں گے change mode اب یہاں پہ مجھے plus x لکھنے کی ضرورت نہیں ہے plus r لکھنے کی ضرورت نہیں ہے plus w لکھنے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ہم چھوڑ دیں گے ہم لکھیں گے 764 734 یعنی 7 honor کے لیے 3 user کے لیے اور یہ 4 other group کے لیے اور آگے file کا نام لکھیں گے my file تو اس طرح کیا ہو جائے گا اب my file کے اوپر یہ جو permissions ہیں یہ allocate ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ذرا کر کے دیکھتے ہیں اس کو تاکہ آپ کو idea ہو جائے یہ کس طرح ہوتا ہے for example یہاں پر سب سے پہلے ایک میں touch کا command use کرتے کرتے ہوئے my file create کرتا ہوں my file دیکھو ls کریں گے my file کے create ہو گیا آپ ls dash l کریں گے تو دیکھیں my file کو کچھ permission نہیں ہے ہمیں کیا permission دینی ہے ہمیں permission دینی ہے 734 کی یعنی تو ہم لکھیں گے یہاں پر change mode 734 اور file کا my file my file بس enough ہے my file enter کریں گے تو کوئی error نہیں آئے گا اب آپ اس کی permission کو دیکھیں یہاں پر honor کو صرف read write کی permission تھی other user کو write read کی permission تھی اور other کو write صرف read کی permission تھی تو ہم نے ابھی کیا کرنا ہے ہم نے اس کو rwx پورا کرنا اس کو wx کرنا اس کو r کرنا یہ کر دی ہم نے 734 سے اب آپ دوبارہ ls dash l کریں گے تو دیکھیں آپ فرق نظر آئے گا یہاں پر دیکھیں different permissions ہیں اور یہاں پر دیکھیں اب وہ جو permission ہم چاہ رہے تھے وہ permission یہاں پر create ہو گیا یعنی اس کے permission کیا بن جائے گا آخر میں rwx ٹھیک ہے پھر dash پھر wx پھر r پھر dash dash ڈیش ٹھیک ہے یہی code بننا چاہیے اور آپ دیکھیں یہاں پر تو یہی same code بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اس table کو understand کرنا پڑے گا اور یہی table آپ کے permission کو جتنے بھی permissions آپ کی ہوں گے ان سارے permission کو execute کرانے کیا کام آتا تو یہ permission اس طرح ہم لوگ allocate کرتے ہیں نہیں اگر مجھے سب کو کوئی permission نہیں دینی ہے تو میں کمار لکھوں گا change mode owner کو کوئی permission نہیں دینی ہے zero group کو کوئی permission نہیں دینی ہے zero دوسرے user کو بھی permission نہیں دینی ہے zero اور file کا نام تو ہر کسی سے permission ہم نے واپس لے لیے دیکھو اب ڈیش ہی ہوگا خالی یہ آپ دیکھیں اس میں کچھ بھی نہیں سارے سارے ڈیش ڈیش ہوں گے یعنی کسی کا بھی کچھ permission نہیں ہے نہ اس کو کوئی open کر سکتا ہے نہ اس کو کوئی read کر سکتا ہے اس کو کوئی execute کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہم آپ پاس command ہو رہے ہیں change honor کہ آپ کبھی ہو سکتا ہے کبھی ایسا کرنا ہو آپ کو کہ آپ کے پاس ایک file ہے جسے file one ہے یہ جو file one ہے اس کا honor کون ہے ابھی ہم نے بنایا ٹھیک ہے اگر اس کا honor آپ کو change کرنا ہے تو ہم آپ پاس command change o w n کا change honor اور honor کا نام لکھیں گے یہاں پر فرق example honor کوئی بھی ہو سکتا ہے میں لیکن فرق honor عاصف کو دینا ہے کس کا دینا ہے کس کا user change کرنا ہے فائل one user آسف کو کرنا ہے لیکن اس کے لئے شرط کیا کہ آسف کے نام سے کوئی user بنا ہو یہاں پر تو users کس نام سے بنے ہو تو آپ لکھیں گے user enter کریں گے users لکھیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ کے پاس یہ دو ہی users آ رہے live user کے نام سے اگر آپ نے اس کو install کیا وہ اپنے different user بنائے تو اس سارے user یہاں پر list ہو جائیں گے اب میں چاہ رہا ہوں کہ فائل one ہے اس کا user honor change کا نام file one enter کریں گے تو اب اس file one کا honor کون بن گیا live user بن گیا اس طرح آپ honor کو change کر سکتے تاکہ honor کو change کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو read write execute کی permission دیتے ہیں یا اس کی completely permission اس کے پاس ہوتی